السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو مار چینل ایزی اینڈ می می کیسے ہیں آپ سب لوگ وی وز آج میں جو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ دم بریانی یا کچھے گوشت کی بریانی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لیکن یہ ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کی حدیث شیئر کرنا چاہوں گی ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اسے اللہ تعالیٰ ہر غم اور تکریف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و غمان بھی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو آئیے ریسپی کی طرف چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی اس میں میں چکن استعمال کرن گئی ون کیجی ہی میرے رائس ہیں ان کو میں نے اچھی طرح واش کر کے تکریف بنا دیا انٹے کے لیے بھی گو دیا تھا تین سے چار پیاز لے کے ان کو میں نے فرائی کر لیا تقریباً ڈیر کپ کے قریب میں نے اس میں دہی یوز کی ہے دو سے تین ٹرمائٹر لے کے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تین چار سبس مرچے لے کے ان کو بھی میں نے کرش کر لیا دوٹے بس پولن لسن اور ادرے کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں چلی فریکسٹ آئے جائیں گی ون ٹیبل سپون ہی بھونا کٹا ہوا زیدہ دو ٹیبل سپون اس میں میں نے بریانی مسالہ استعمال کیا ہے آپ کھاکے مسالے بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں میں نے ایملی استعمال کیا ہے سب سے پہلے ان ساری چیزوں کو ہم میکس کرنیں گے بول میں میں نے دہی ایٹ کر دیا دہی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ٹیماتر کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اس کے بعد اس میں جو ڈرائی انگریڈینس ہیں وہ ڈال دوں گی یہ بریانی مسالہ لیسے نظر کا پیسٹ بھونا کٹا زیرہ چلی فلیکس نمک ان ساری چیزوں کو اچھی طرح میں ایملی ڈال کے میکس کر لیں جب یہ ساری چیزیں اچھی طرح میکس ہو جائے گی تو اس میں چکن کو ایٹ کر لیں گے اس کو بھی اچھی طرح میکس کر لیں گے ویورز آپ چکن کی جگہ متن یا بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ متن یا بیف استعمال کریں گے تو اس میں ایک ٹیبل سپون آپ رو پپائیا یوز کر لی جیگا اب تھوڑی سی پیاز میں گارنشنگ کے لیے چھوڑ دوں گی اور باقی اس میں ایٹ کر لوں گی ساتھ ہی میں تقریبا ایک کپ کے قریب آئل اس میں ڈال دوں گی اس کو بھی میکس کر لیں گے اچھی طرح کچھ ہی سبز مچیں بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اچھی طرح یہ ساری چیزیں میکس کر کے ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے جتنی دیر میں یہ میرینیٹ ہو رہا ہے ہم اپنے چاول بائل کر لیتے ہیں ایک دیکھچے میں میں نے پانی لے لی ہے اس میں میں نمک ڈال کے اور یہ ثابت مثالیں ڈال کے اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ بائل ہونے کے پوزیشن پر آ جائے گا تو ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم یہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی کھول لیے تھے ایک جو شانی کے بعد ہم چیک کریں گے چاول چاول ہمیں صرف ٹین پرسن تک یہ گلانی ہے نائنٹی پرسن تک چاول ہمارے پچھے ہونے چاہیے اس پوزیشن پہ ہم اس کو چان لیں گے اور دیکھچے میں ہم سب سے پہلے جو ہم نے چیکن میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے لیے لگا دیں گے اس کے بعد جو ہمارے ٹین پرسنٹ کو پرائز کے لیے لگا کے اس کے اوپر ہم ٹوماتر دھنیا سبز مرچ پودینہ لیمن ڈال کے اور اس کے علاوہ جو ہم نے پیاس بچا کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ہم تھوڑا سا فوٹ کلر پانی میں آئٹ کر کے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور ہمیں ایک گھنٹے کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے سب سے پہلے ہم تس منٹ کے لیے ہائی فلم پر اس کو دم دیں گے اور اس کے بعد ہمیں بالکل آنچ کو سلو کر کے اس کو دم دینا ہے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا آئٹ بھی ڈال دیں گے اور یہ ہماری ایک گھنٹے کے بعد بریانی ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے بیوز بہت اچھی طرح رائز بھی کوکٹ ہو چکے ہیں نہ یہ ٹوٹی ہیں اور نہ ہی یہ کچھے ہیں اور ہمارا گوشت بھی اچھی طرح گل چکے ہیں اور یہ ہماری مزدار سی کچھے گوشت کی بریانی یا دم بریانی ریڈی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینلز کو سبسکرائب کرنا مک بلیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ